اسلام علیکم جی میرے نام سلمان جعبید ہے اور بات کرتے ہیں آج ایک ایشو جو کل ہوا ہے دیفنس ڈے کے اوپر پاکستان کا جو 6 سپٹیمبر کو ہم دیفنس ڈے مناتے ہیں اس پر ایک بڑی انوکھی سی بات ہوئی اور وہ یہ بات ہوئی کہ اغوانستان کے سائٹ سے چترال کے مقام جو پاکستان کا چترال کا علاقہ ہے اس مقام پر صبح پانچ بجے تھے ریپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید کچھ جو ٹیررسٹ انٹی ڈی پی کے ان کی انفیٹریشن ہو رہی ہے تو پاکستان نے ان کو ریسپونڈ کیا مختلف قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں ایک خبر پہلے پہلے تو ٹی ٹی پی کا پروپیکنڈ آیا اس کے اندر ہی آیا کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ علاقے کیپچر کر لی ہیں اور ہم نے چترال کا جو سینٹر ہے اس کو کیپچر کر لیا وغیرہ وغیرہ ہمارے پاس پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں اس چیز کو ہمارے کچھ سوشل میڈیا ایک آکاؤنٹ جو پاکستان کی سیٹ پہ انہوں نے بھی ڈال دیا لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد پاکستان جو فورسز ہیں انہوں نے پھر اپنا بیان جاری کرنا شروع کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کو تھراؤٹ کر دیا بلکہ ہمیں پہلے سے ہی انٹیلیجنس ریپورٹس تھیں ہمارے پاس کہ یہ لوگ اس سے کوئی حرکت کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر انہوں نے آلریڈی سے پلان کیا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے اور اگر انہوں نے کوئی اٹیک کیا یا ایسا انفلٹریٹ کرنی کوشش کی تو دے ویل ریسپونڈ تو دیم اور پاکستانی فورسز نے ان کو پہ ریسپونڈ کیا اور نہ صرف ریسپونڈ کیا بلکہ ان کے کچھ لوگوں کو مار بھی دیا اور ان کو پھر واپس بھاگنے پہ بھی مجبور کر دیا جو تیترال کا علاقہ ہے اس کے ساتھ اس سائٹ کے اوپر کنر اور یہ نورستان اور پھر اوپر بدخشاں والا جو سائٹ ہے وہ جا کے لگتی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے سٹریڈیجکلی بھی اور ویسے بھی پاکستان کے لئے چترال اوورال پاکستان کا بڑا پیسفول ایریا ہے ایون ٹی ٹی پی کے پیک دور کے اندر بھی جب ٹی ٹی پی نے یہاں پہ ایک حیوک جو ہے وہ مچایا ہوا تھا سیوسائیڈ بومنگس کے تھو اس سقت بھی چترال کے اندر وہ لوگ اپنا فوٹنگ جو ہے وہ نہیں لگا سکے تو ابھی بھی یہ ایک فوٹائل قسم کی ایکسرسائز تھی ان کی طرف سے دو تین چیزیں اس کے اندر ہوئیں دو باتیں پھر سیملٹین اس لی ہوئیں اس کے بعد دوسرا واقع یہ ہوا کہ تورخم کے اوپر ایک نو مینز لینڈ ہے یعنی بورڈرگر پر ہمیشہ کچھ نو مینز لینڈ ہوتے ہیں تو وہ ایریا ہوتا ہے کچھ تو ادھر پوسٹ نیا بنا سکتے ہیں تو تالوان کی طرف سے اندرین گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی جو فورسز ہیں ان کی طرف سے وہاں پر نو مین لینڈ کے اندر ایک پوسٹ بنا نہیں کوشش کی جس پہ پاکستانی آثوریڈیز نے ان کو بنا کیا ان ریسپانس تو دیٹ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور بڑی بڑی ہیوی فائرنگ ہوئی دونوں سائٹ سے پھر زیرہ پاکستان نے بھی ریسپانڈ کیا وہاں کچھ کیجویلٹیز نہیں ہوئیں الحمدللہ جو ریپورٹس ہیں لیکن اس کے ایسے بارڈر کلوز ہو گیا اور ابھی بہت سے لوگ بہت سے جاتی سمان ٹرکس اب جو وہاں پر سٹرینڈڈ ہیں اور یہ ایک این جس دن پاکستان کا ڈیفنس ڈے تھا اس دن یہ دو واقعات ہوئے تیسرا جو اس پہ ہوا وہ یہ ہوا کہ شمشاد نیٹ پرک وہاں کا ایک بہت مشہور پشتو کا چینل ہے انہوں نے یہ کلیم کرنا شروع کیا اور انہوں نے کوئی ویڈیو ڈالی جس کے اندر پاکستان کی جو ری انفورسمنٹ آ رہی ہے اس کو ریپیل کرنے کے لئے چترال کے اندر اس کو ڈال کے یہ کلیم کیا جے کہ شاید ٹی ٹی پی کا جو کلیم ہے وہ انہوں نے پوست کیا کہ ٹی ٹی پی نے وہاں پہ قبضہ کر لی اور پاکستانی فورسز ان کو ریسپانڈ کر رہی ہیں اب یہ ایک پرپاگنڈا اوبیسلی تھا اور اس کے اوپر جواب بھی دیا گیا پاکستان کی طرف سے ایون ہمارے کچھ دوستوں نے وہاں پہ رابطہ کیا اور شیمشاد نیٹور کے جو نیوز ایڈیٹر ان سے بات کی کہ آپ اس خبر کو اس راپاگنڈا کی طور پر مت چلائیں پٹ سٹیل ان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا اسی طریقے سے جو دوسرا اس میں واقعہ ہوا کہ ان دو واقعات کو لے کر یعنی چترال والا واقعہ اور اس کے ساتھ یہ جو دوسرا واقعہ ہے ترخم والا اس کو لے کے اسپیشلی چترال والے واقعہ کہ پرنٹ انڈیا ہندوستان ٹائمز اور یہ جتنے بھی اس طرح کہ وہ آپ کو سکرین کے پر نظر آ رہے ہوں گے سنیپ شوٹ انہوں نے پورا ایک جو ہے نا وہ ریسپانس دیا جی کہ اوہو پاکستان کے اندر تو جو ہے یہ سارا مسئلہ ہوئے اور پاکستان کے اندر اس طرح ٹی ٹی پی جو ہے وہ گز گئی ہے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لی ہے اور دیفنس ڈے کے اوپر ہندوستان سے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیفنس ڈے کے اوپر اس قسم کا کوئی نہ کوئی مزاق اپنی طرح سے کرنا چاہے گا اور اس طرح کا کوئی نہ کوئی باب کرنا چاہے گا لیکن اگوانستان کے سائٹ سے فرنکلی میں چونکہ اگوانستان کے ساتھ ڈپلیمیسی کا بہت بڑا حامی ہوں اور میں بات کرتا رہتا ہوں بلکہ اس پر کام بھی کر رہا ہوں لیکن اگر اس طرح کی چیز اگوانستان کے سوائل سے ہوگی اور اگوانستان کے اوپر سے پاکستان کے اوپر کوئی اٹیکس ہوں گے تو دیفنیٹلی پاکستان اپنے نیشنل انٹرس کو سپریم رکھے گا ریسپانڈ بھی کرے گا ڈپلیپنٹک اینگل سے بھی اور شاید ملٹری اینگل سے بھی سوچنا یہ اگوان انٹرم گورنمنٹ کو ہے کہ وہ انڈیا کو کیا فیڈ کر رہے ہیں انڈیا کو وہ کیا ریسپانس دے رہے ہیں انڈیا کو کیا میسیجنگ کر رہے ہیں ایسے مواقعوں کے اوپر جس دن پاکستان ڈیفنس ڈے کے طور کے اوپر اپنا جو دن ہے وہ منا رہا تھا اور اس دن آپ نے اس رقیو کی میسیجنگ اس رقیو کی حرکت کرنے کوشش کی ہے تو اگر آپ ٹی ٹی پی پر گیو اپ کرنے کو اتیار نہیں ہے تو پاکستان جہے دیفنیٹلی پھر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اس کو ریسپانڈ کریں آج کے لیے اتنا ہی بہت بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ان امان اللہ کے ساتھ بہت چلتا